السلام علیکم بلکم ٹو شیپس آف لائی ایک چھوٹی سی کہانی پیش خدمت ہے جنگل میں ایک خربوش کی اسامی نکلی ایک خالات کے مارے ہوئے ریچ نے مجبوری میں اس اسامی پر اپلائے کر دیا قسمت سے اس اسامی پر کسی بھی خربوش نے اپلائے نہیں کیا تھا چنانچہ اس ریچ کا خربوش کی اسامی پر سیلیکشن ہو گیا کچھ عرصہ کام کرتے ہوئے ریچ نے محسوس کیا کہ جنگل میں ایک خربوش ایک ریچ کی اسامی پر کام کر رہا ہے ریچ کو اس نائنصافی پر بہت غصہ آیا کیونکہ وہ اپنے قدگاٹ اور جسے کے مطابق بمشکل خربوش کی سیلری میں گزارہ کر رہا تھا جبکہ وہ چھوٹا سا خربوش ریچ کی سیلری لے رہا تھا اور میزے کر رہا تھا ریچ نے اس نائنصافی کا تذکرہ اپنے دوستوں سے کیا اس کے دوستوں اور خیر خواہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اس نائنصافی پر احتجاج کریں ریچ نے جنگل کے ڈیریکٹر سے شکایت کی ڈیریکٹر نے اپنی جان چھوڑانے کیلئے شکایت والی فائل جنگل انتظامیہ کو بجوا دی جنگل انتظامیہ کو اور کچھ نہ سوچا تو اس نے چند سینئر چیتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی چیتوں کی کمیٹی نے گوشت کو نوٹس بھیجا کہ وہ حاضر اور ثابت کرے کہ وہ ایک ریچ ہے خرگوش نے اگلے دن کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی تمام ڈگرییاں اور ڈاکیمنٹس پیش کیے اور ثابت کیا کہ وہ درصر ایک ریچ ہے دعویٰ غلط ثابت ہونے پر کمیٹی نے ریچ سے پوچھا کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ خرگوش ہے کیونکہ ریچ اس وقت خرگوش کی عسامی پر کام کر سکتا ہے اپنی موجودہ نوکری بچانے کیلئے مجبور ہے ریچ کا ثابت کرنا پڑا کہ وہ ایک خرگوش ہے کمیٹی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ خرگوش ہی درصر ریچ ہے اور ریچ ہی درصر خرگوش ہے لہذا بینہ اکسی رادو غلط کے دونوں فریقے اپنی اپنی نوکریوں پر اوحال رہیں گے ریچ نے اپنی خرگوش والی نوکری بچ جانے پر کمیٹی کا فیصلہ فوراں تسلیم کیا اس نائنصافی پر مشتمل فیصلے کو تسلیم کرنے پر ریچ کے دوستوں نے ریچ کو بہت لانتان کی ریچ نے کہا کہ میں اس چہیتے پر مشتمل کمیٹی کا فیصلہ کیوں نہ قبول کرتا کیونکہ اس کمیٹی میں موجود تمام چیتے دراصل گدے تھے لیکن ان کے پاس تمام ڈاکیونٹس تمام ڈگریان تھی یہ ثابت کرنے کے لئے کہ بچ چیتے ہیں ان تمام کرداروں کی سیمیلارٹیز اپنے اردگرد کے لوگوں میں تلاش کر سکتے ہیں اپنے نظام میں تلاش کر سکتے ہیں ہمارے اردگرد بہت سے لوگ اولہ عدو پر کام کر رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے اہل نہیں اور بہت سے اہل اور قابل لوگ بہت ہی چھوٹے عدو پر کام کر رہے ہیں فیدہ آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ